السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں مٹن بریانی مٹن اچاری بریانی بہت ہی بڑی ہیں طریقے سے میں ایزی آپ کو بتاؤں گی جو بگنر ہوں گے وہ بھی بڑے آسانی سے بنا لیں گے اس بریانی کو اور بہت ہی جلدی اور جھٹ پٹ سے یہ بن جاتا ہے آخانے میں بہت ہی زیادہ مجھے دار لگے گا اور یہ جو ہے کتم کھلا کھلا اور بہت ہی دانے دانے میں آپ کو اچاری ٹیسٹ ملے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے کیسے بنایا جاتا ہے تو یہاں پر میں نے آج آپ کو پوری تیاری دکھانے والی ہوں کہ کتنا میں پیاز کیسے کاٹ رہی ہوں کیا کاٹ رہی ہوں تو یہاں پر میں نے پیاز لے لیا ہے جو کہ آدھا کلو سے زیادہ تھا چھے سے آٹھ پیاز تھا تو اس کو سلائز میں اس طرح کیسے میں نے سلائز میں کاٹ لیا پتلا پتلا اور یہ دو پیاز بچا لیا تھا اس کو موٹا موٹا کٹ کر دی ہوں جے کہ یہ مٹن میں جائے گا یہاں پر بیراستہ بنا لیتی ہوں اور بیراستہ کیسے بنانا ہے میرے چینل پر اپلوڈ ہے آپ چاہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے یہ بیراستہ ہو گیا اس کو پیلا دیتی ہوں تھنڈا ہو جائے گا ایک کوکر گرم ہو گیا تھا تو اس میں سرسو کا تیل ڈال رہی ہوں اور بیراستہ والا تیل ہے وہ بھی اس میں ڈالا ہے دونوں مکس کر کے ڈالا ہوا ہے یہاں پر ڈال رہی ہوں آدھا چمچ کے کرپ زیرہ اور دو ٹکرہ لیا ہے ڈالچینی کا وہ ڈال دیتی ہوں یہاں پر ابھی زیادہ مسالہ نہیں ڈالوں گی اور یہاں پر جو ہے کہ مٹن ڈال دی رہی ہوں مٹن ساوا کے جی کے قریب ہے اور اسے اچھے سے میں نے دھو کر رکھا ہوا تھا پہلے سے تو پانی سارا اس کا اچھے سے نکل گیا ہے یہاں پر جو موٹا موٹا پیاس کٹا تھا وہ ڈال دی رہی ہوں اور نمک ڈالوں گی آدھا چمچ کے کرپ ایک چمچ ادھر کلاسن کا پیسٹ ڈالوں گی اور سب کو اچھے سے یہاں پر مکس کر دینا ہے اور دو منٹ کے لیے اچھے سے ان جب کو ساتھ میں بھون لیجئے تاکہ جو ہے کہ مٹن میں سے جو پانی ہے وہ اچھے سے چھوڑ دے اور یہاں پر آپ جو ہے کہ سرسو کے تیلے میں مٹن بنائیے گا تو زیادہ اچھا لگے گا ٹسٹی بنتا ہے اور یہاں پر میں نے دو ٹمیٹو کو موٹا موٹا کٹ کر لیا تھا وہ بھی یہاں پر ڈال دی رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جب میں اسے جو ہے کہ مٹن کو بھون رہی ہوں تو تھوڑا پانی بھی چھوڑ دیا ہے تو بس اب میں اس میں یہاں پر کیا ہے کہ ڈھککن لگا دوں گی اور سٹی آنے دو سے تین سٹی آنے تک پکا لوں گی اور تاکہ مٹن اچھے سے گل جائے تو چلے سٹی لگا دیتی ہوں ایک سٹی ہائی فلیم پر لگاؤں گی اور پھر دو سے تین سٹی لو فلیم پر لگا دوں گی تو مٹن گل جائے گا یہاں پر تو چلے اب اس کے لیے مسالہ بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے مسالہ بنانے کے لیے لیا ہے آدھا چمچ سرسو کا دانا آدھا چمچ زیرہ آدھا چمچ دھنیا کھڑا آدھا چمچ کلونجی اور آدھا چمچ سانف ان سب کو ڈرائے روست کر کے میں اس کا پورڈر بنا لوں گی اور یہاں پر میں نے کھڑا مسالہ میں لیا ہے تو یہاں پر لیا ہے دو سے دو ہے جو بڑی الائچی ہے آدھا چمچ میں نے ساہی زیرہ آدھا چمچ جو ہے نورمل زیرہ لے لیا ہے دو ٹکرہ زاویتری کھلے لیا ہے آٹھ سے دس میں نے الائچی لے لیا ہے دو ٹکرہ ڈالچینی کا لے لیا ہے تین تیز پتہ لے لیا ہے ان سب کو میں کھڑا ہی ہوس کروں گی اور یہ دو چیز میں جائے گا اس لئے میں نے زیادہ ایک کی بار میں نکال دیا ہے تو چلی اس کو میں ڈرائے روست کر لیتی ہوں یہاں پر اور اس کے بعد میں نے یہاں پر چاوال لیا ہے جو کہ یہ ایک کیجی چاوال ہے اور یہ بوائلڈ والا چاوال ہے ایک کچھا چاوال بھی آتا ہے بریانی کا اور ایک بوائل چاوال بھی آتا ہے تو یہ میں نے بوائل چاوال لے لیا ہے اور یہ ایک کیجی ہے تو اس کو میں اچھے سے دھو دیتی ہوں دھو کے اور پندرہ سے دس سے پندرہ منٹ بھیگا دوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے پین رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے تو چلی اسے بس ہلکا سا ایک منٹ کے لیے بس چلانا ہے اور اسے نکال دینا ہے بہت زیادہ اسے نہیں بھونیے گا ورنہ کلر جو ہے کہ خراب ہو جائے گا اور تھوڑا سا جلنے کا بھی سواد آ جائے گا اب اس کو میں پوڈر بنا لیتی ہوں اس میں اور بس میں نے تھوڑا ہی بنایا ہے ابھی بھر کے لیے ہی تو یہ میں سارے ایوز کروں گی اور یہ اچاری مسالہ ہمارا بان کر گھر میں ریڈی ہے آپ چاہیں تو آپ باہر سے اچار جو ہے کہ نہیں اگر لائیں گے تو اسی میں مسالہ میں آپ کا جو ہے کہ اچار کٹیس آ جائے گا اچار کا فلیور دے گا آپ اسی سے آپ سارا بیریانی اچاری بیریانی بنا سیں یہاں پر میں نے 200 گرام دہی لے لیا ہے اب چلے اس میں مسالہ ملا رہتے ہیں تو ایک چمچ میں نے ڈال دیا ہلدی پاورڈر ایک چمچ لالی میرچ پاورڈر اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں دھنیا زیرہ مکس پاورڈر یہ جو کہ ایک چمچ میں نے ڈال دیا ہے آدھا چمچ کے قریب میں نے کالی میرچ پاورڈر ڈال دیا ہے اور یہ گرام مسالہ ایک چمچ میں نے ڈالا ہے اور پھر یہاں پر میں ڈال رہی ہوں بیریانی مسالہ وہ بھی ایک چمچ کے قریب ہے بھر کے اور یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال کر اچھے سے گاڑا پیسٹ بنا لینا ہے یہاں پر میں نے ڈالا ہے ایک ڈروپ کے قریب بیریانی ایسنس ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کیوڑا ورٹر ڈال سکتے ہیں ایک چھوٹکی میں نے فوڈ کلر لے لیا ہے یہ اللو فوڈ کلر ہے ایک چمچ پانی مکس کر کے اس میں میں دہی والا جو مکسر بنایا ہے اس میں اچھے سے میں مکس کر دوں گی تو اس سے کلر بہت ہی بڑھی آ جائے گا پھر اس سے میں ڈھک کر سائٹ کر دیتی ہوں کیونکہ اس کا ابھی کام نہیں ہے یہاں پہ میں نے رکھ دیا ہے گرم پانی ہونے کے لیے اس میں میں چاوہ لوں با لوں گی تو اس میں میں سب سے پہلے نمک ڈال رہی ہوں جو کہ دو چمچ بھر کے ڈال رہی ہوں تو اس کا پانی تو کھر نکل جائے گا تو نمک کوئی ٹینسن نہیں ہے نمک آپ کو اتنے ڈالنا ہے پانی میں تاکہ آپ چاکھیے تو سوپ کے جیسا نمکین آپ کو ہونا چاہیے پانی دو تیز پتے ڈال دیا اور یہاں پر پانچ الائچی ڈال دیا اور جو مسالے میں نے آپ کو نکال کے کھڑا دکھایا تھا میں اس میں ڈال دی رہی ہوں دو چمچ کے قریب میں نے اس میں تیل ڈال دیا اور اب اس کو ڈھک کر اچھے سے اس میں اُبال آنے دوں گی اور پھر اس میں چاوال ڈال دوں گی تو یہاں پر میں نے کوکر کا سیٹی نکال دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 70% کے قریب ہمارا بھٹن گل چکا ہے اور اس میں بہت زیادہ روگن دکھ رہا ہے تو میں تھوڑا سا اُپر سے نکال کروں گی تو تیل بھی ہے اور روگن بھی ہے تو اس طریقے سے نکال دینے سے اور اوپر سے ڈالنے سے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے یہاں پر میں جو بی راستہ والا تیل ہے وہ ڈال اچھاری مسائلہ میں نے پاورڈر بنا کے رکھا ہو تھا وہ یہاں پر سارا مسائلہ میں ڈال دوں گی ڈال کے اچھے سی ایک منٹ کے لیے بس مکس کر دینا ہے یہ ہمارا مٹن بن کر ریڈی ہے تہہ لگانے کے لیے چاوال ڈال دیتی ہوں پانی بھی میرا اُبال گیا ہے تو یہاں پر پانی اچھے سی بوئل ہو گیا تو یہاں پر چاوال ڈال دیتی ہوں اور چاوال بھی آپ کو 70% گل آنا ہے جتنا ہم مٹن گل آیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے چلا دیا ہے یہاں پر ڈال رہی ہوں ایک نیمبو کا رس تاکہ چاوال کا جو ہے کی اچھے سے پانی نکل جائے جو ہے کہ اس کا مال ہوتا ہے نا چاوال ہمارا کھلا کھلا بن یہاں پر میں نے ڈھگ دیا تھا چاوال اُبال رہا تھا میں نے فلیم کو کم کیا تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تو یہ سب سے نیچے تہہ لگاؤں گی 50% ہمارا چاوال گل ہے اور چاوال ایک اُبال اور آرہ ہے جو میں اوپر سے ڈالوں گی تو یہ میں آپ جو اسٹیل بتا رہی ہوں بلکل باورشی بناتے ہیں تو میں ایک تہ بریانی کا رائس کا لگا دیا اور یہاں پہ تھوڑا سا میرے پاس اچار بچا ہوا تھا مرشی کا اگر آپ پاس ڈالیں ورنہ کوئی بات نہیں مسالہ سے کام چل جائے گا اور میں بیرستر ڈال دیا ہرا دھنیا ڈال دیا اور اوپر سے دوسرا تہ چاوال اوبال رہا تھا تو یہاں پہ 70% گل چکا تھا چاوال میں اوپر سے ڈال دیا یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں اور اگر آپ چاہے تو ڈالیں ورنہ سکیپ کر دیں ہرا دھنیا ہرا پودین ڈال دی رہی ہوں تھوڑا سا اوپر سے ویرستر ڈال دی رہی ہوں اور جو میں بچایا تھا روگن نکالا ہوا تھا کٹوری میں اوپر سے ڈال دی رہی اور کوئی تیل وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈال دی دنگی تیس بہت اچھا ہرا پی میں پی رگ دیا یہ پی آ دوس جو ڈال ڈال پچ ڈال 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 اچھ ہمارا ریڈی ہے یہ بریانی ایسا بنا ہے فرنس آپ یقین نہیں کیجئے گا کہ مطلب یہ خالی بھی بریانی کھائیں گے تو آپ کے گلے میں بلکل بھی سکھا سکھا نہیں لگے گا بلکل ایک دم اندر سے جوسی اور ایک دم مزیدار ٹیسٹی ایک دم اس کے دانے دانے میں آپ کو جائے نا کی اچاری ٹیسٹ ملنے والا ہے تو آپ کو ایک بار اس طریقے سے جائے کہ ہمارے طریقے سے ٹرائی کرنا بانتا ہی ہے اس بکریت پر ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑیاں جو ہے کہ ایک ایک دانا ایک دم الگ الگ بنا ہوا ہے وہاں پہ ہمارا مٹن اچاری بریانی بن کر ریڈی ہے بلکل کھانے کے لیے اور دیکھ کر بھی ایک دم موہ میں پانیا رہا فٹا فٹ سے کھانے کا من کر دے گا آپ دیکھئے گا تو آپ کو بنانے کا بھی من کر دے گا لیکن آپ اسے جرور پوری ریسپی دیکھئے گا آدھا دھورا مد دیکھئے گا اور کھا کر دیکھئے گا ٹرائی کر کر آپ کو مزہ ہی آ جائے گا اور یہ اس ٹائل جو ہے میں آپ کو باورچی والا اس ٹائل بتائی ہوں اسی طریقے سے باورچی بناتے ہیں تو اگر آپ کو اچھا لگا ہوگا تو پلیس لائک سیر سبسکرائب جرور کیجئے گا اللہ حافظ